مانہانی کیس میں سورتکورٹ نے 23 مارچ کو راہل گاندھی کو دوشی کرار دیا ٹھیک دوسرے دن یعنی 24 مارچ کو راہل لوگ صفحہ سرستہ رد کر دی گئی اور 11 دن بعد راہل فیصلے کے خلاف سورت کی سشن کوٹ میں یاشکہ لگانے والے ہیں کانگریس نیتا راہل گاندھی مانہانی معاملے میں سزا کے خلاف کل سورتکورٹ میں یارچکہ داخل کریں گے موڈی سر نے ماملے میں 23 مارچ کو سورت کے کوٹ نے راہل گاندھی کو دو شیبانا تھا اور دو سال کی سزا سنائی تھی سزا سنائی جانے کے اگلی دن ہی راہل گاندھی کی لوگ سبح سدہ سے تب ہی رد ہو گئی تھی کوٹ نے اس فیصلی کے خلاف اپیل کرنے کے لیے راہل گاندھی کو 30 دن کا سمیہ دیا تھا دیکھیں دیر آئے درست آئے پر کم سے کم کانگرس پارٹی اور راہل گاندھی جس نیائے پرانالی کے خلاف کالے کپڑے پہن کر کالی منشا کے ساتھ دراغرہ کر رہی تھی ستیاغرہ کے نام پر اب کم سے کم انہوں نے مانا ہے کہ نیائے پرانالی جو ہے وہ نیتکتہ اور ایمانداری سے کام کر رہی ہے اور اس کے پرتی آستھا انہوں نے جتائی ہے تو یہ تو سواغت ہی ہو گیا ہے پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ راہل گاندھی آخر مانہانی کیس میں فیصلے کے خلاف کورٹ کیوں نہیں جا رہے ہیں اس کو لے کر دو طرح کے قیاس لگائے جا رہے تھے پہلا کہ راہل گاندھی فیصلے کے خلاف کورٹ میں نہیں جا رہے ہیں جس سے جب وہ جیل جائیں تو پارٹی کو اس کی سہانفوتی ملے اور دوسرا قیاس یہ کہ راہل کے پاس تیس دن کا وقت ہے اور وہ فیصلے کے خلاف آخر میں کورٹ میں جائیں تب تک پارٹی دیش بھر میں پردرشن کریں اور اپنے پاکش میں محول بنایں راہل جی کورٹ پرکریہ میں سامیل ہونے کے لیے آنے والے سمائی کی جو بھی کاریوہی ہے اس کے لیے کل سورت کورٹ میں پھر سے آ رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ پورے دیش میں تانہ ساہو کا ساشن ہو دیش کے لوگوں کے سمیدانی کا دھیکار ختم کر کے جیسے لوکشاہ ہی ختم کر کے آگے ایک سرمکتیار ساہی ساشن پرستابیت کرنے کی دشا میں یہ باجپا سرکار آگے بڑھ رہی ہے پورے دیش کے لوگوں کی آواز راہل گاندھی ہے راہل گاندھی کے سپیسلے پر بی جی پی کا ترک ہے کہ راہل گاندھی کی قانونی ٹیم نے کورٹ کے آدیش کو چناؤتی دینے کیلئے چلتباسی اس لیے نہیں دکھائی کیونکہ پارٹی کرناتک چناؤں سے پہلے اسے بھنارے کا لکش بنا رہی تھی یہ راہل گاندھی جی کا اور کانگریس کا اہنکار ہے جو انہوں نے کورٹ کے نرنے کو اس طرح سے لیے جیسے لگا کہ ان کا بڑا اپمان ہو گیا آج جیسا کی پتہ چل رہا ہے وہ آپس جانے والے ہیں پھر ہائی کورٹ کو اپیل کریں گے اب اسی کو کہتے ہیں کہ ایک کہاوت میں آتا ہے نا کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے درسل راہل گاندھی نے ورش 2019 لوگ صبح چناؤں کے پرچار کے دوران کناتک کی کولار میں کہا تھا کہ سارے چوروں کے سرنیم موڈی کیسے ہیں اسی بیان پر ان پر پورے موڈی سمودائی کی بہاوناوں کو ٹھیکس پہنچانے کا عروق لگا تھا اب انتظار اس بات کہے کہ کیا راہل گاندھی کو کل اس کیس میں راحت ملے گی یا پھر ان کی دو سال کے سزا برکر آنے گی موسیقی